جناب اللہ محمد شہزاد مجددی صاحب آپ کا خیر مگنم بھی قبلہ سلام بھی آپ کے خدمت میں اور مفتی صاحب کے بعد آپ سے ہمیں آگے بڑھنا ہے گفتگو کے ذریعے اللہ رب العزت کے صفاتی نام کہ آپ بندوں کے لیے اختیار کیا جا سکتے ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے اس پر آپ ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہ رب العالمین کے اسماء قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں بے شمار جگہ جگہ موجود ہیں سورہ حاشر کا جو آخری رکوع ہے اس میں یہ تسلسل سے کسرت سے آئے ہیں اور پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں ان کو انہی ناموں سے پکارا کرو سبحان اللہ اور عدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انہ لیلہ تسات و تسئین اسمن من احساہ دخل الجنہ اللہ اکبر فرمایا اللہ کہ ننانوے نام ایسے ہیں جس نے ان کا احاطہ کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ یہ لفظ احساہ کو ہم ایوائٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسما کا بس ورد کافی ہے تسبیح نکالنا اور اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں آج کے پروگرام سے میں سمجھتا ہوں جیسی مفتی صاحب نے بہترین بنیاد فراہم کی اور تمہیدی گفتگو فرمائی اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے آج کے پروگرام سے اور وہ زندگی بھر کی جو اعتقادی کمزوریاں اور کمیاں اور نقائس اور بڑے بڑے علامہ اور مفتی بننے کے باوجود بھی جن چیزوں کو ہم عمر بھر ٹچ نہیں کر پاتے اتنا وقت ہی نہیں ملتا بلکل صحیح بات غنیمت سمجھنا چاہیے ایسے موضوعات ایسے مباحث کو اور ایسی مجالس کو کہ ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں حکم یہ ہے کہ جددو ایمانکم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو یہ کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ مثال حضور علیہ السلام نے ایسی دی کہ فرمایا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے نا وقت کے ساتھ پڑا پڑا ایسے ایمان سینوں میں بوسیدہ ہو جاتا اللہ اکبر اسے آبا نے عرض کی کیسے حضور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بے کلمت لا الہ الا اللہ کی کسرت اس ذکر کی اور اس کے ساتھ تمسک اور وابستگی اس سے بھی مان تازہ ہو گئے یعنی ذکر سے نیک عمال سے اور وابستگی اور تعلق سے سبحان اللہ تو یہ اسما کا احساس ضروری ہے سفدر صاحب میں نے ہاتھا اسی لئے اس کا ترجمہ کیا یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھ لیں جو انہیں نانوے نام کو یاد کر لے بعض اس کا ترجمہ مانا اور مفہوم حفظ بھی لیتے ہیں کہ ان کو زبانی یاد کر لے اصل کام ہے کہ اس ایک ایک اسم کی معرفت اور اس کے دائرے کی سیر جو رفع اور صوفیاء کا رولیاء کا طریق رہے تعلق باللہ یہ ایک اسم نہیں ہے یہ ایک دائرہ ہے اور دائرہ ایسا ہے کہ اس پوری یونیورس سے بھی بڑا ہے لا متناہی اور لا محدود دائرہ ہے اس میں آپ نے جاننا ہے اور اس میں سیر کرنی ہے اپنے روح کے پرندے کو اس میں چھوڑنا ہے اور پرواز کرنی ہے جو اصل کام ہے احساس تو تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کوشش کریں پھر آپ کو یہ بات سمجھائے گی کہ کچھ اسماء ایسے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قرآن پاک میں بتیس اسماء ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لئے بھی استعمال فرمائے کیا کیا سبحان اللہ سلام بر تب اس فرق کو سمجھئے گا کہ کچھ اسماء ذاتی ہیں اور کچھ اسماء مشترک ہیں بالکل ٹھیک جو اسماء مشترک ہیں ان میں دیکھئے اللہ سے شروع ہے یہ بسم اللہ میں آگئے ہیں تینوں نام اور ہم صرف بسم اللہ تک رہ کے اس بات کو سمجھتے ہیں بسم اللہ اللہ نہیں آپ کسی اور کا نام رکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک رحمان یہ اللہ کی صفت ذاتی ہے بلکل ٹھیک اس میں کوئی اور شامل و شریک نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہوئی ہے کہ اب تو مطلب کوئی چونکتہ بھی نہیں اس بات پر اگر کوئی یہ کہے کہ فلان رحمان صاحب نے یہ کہا ماذا اللہ تو یہاں آکے رکھنے کا مقام ہے یہ ہاں رحیم یہاں اشتراک ہو سکتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے لئے آیا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین الرعوف الرحیم بلکل ٹھیک میرا حبیب رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے اور میرے محبوب رحیم بھی ہیں تو یہاں گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور یہ فرق ظاہر ہے آپ کو ایسے ہی نہیں آئے گا اس کے لئے آپ کو رحمان و رحیم میں کیا فرق ہے رحمان ان فی الدنیا اور رحیم ان فی الاخرہ دنیا کے لئے رحمان ہے اور آخرت کے لئے رحیم ہے یعنی رحمان میں عمومیت ہے بلکل ٹھیک اور رحیم کے اندر خصوصیت کہ یہ مخصوص ہے سب کے لئے نہیں ہے اور رحمان سب کے لئے ہے جو اسے مانتے ہیں ان کے لئے بھی رحمان ہے جو نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ نظام چل نہیں سکتا تھا اس کے بغیر تو یہ وہ ایک باریک سا فرق ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے بھی اسما کا ذکر کر دیا جیسے خالق کا لفظ ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے یہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے تو اس میں نہیں ابھی ہم آگے بات کریں گے پہلے بھی ہم ایک بار کیتے ہیں اور آج پھر میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ سبق دوبارہ اپنے لئے بھی دہرالوں اور اپنے ناظرین کے لئے بھی اللہ اکبر